ہمارے چینل میں خوش آمدید تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی مگر میں جب بھی بھابی کو دیکھتی تو انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہی نہ ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہیں وہ جتنی اچھی تھی ان پہ بغیر کسی ثبوت کے شک کرنا بہت نائنصافی تھی مگر بھائی کے الفاظ مجھے یہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے میں بھابی کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنے لگی ایک روز جب میں یونیورسٹی سے جلدی گھر واپس آ گئی تو ابھی تک بھابی کام سے نہیں لوٹی تھی میں گھر آ کر ان کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد ہی گھر کا دروازہ کھلا اور بھابی گھر میں داخل ہوئی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی جیسے ہی انہوں نے مجھے گھر میں دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی میں نے جب ان سے ان کی گھبراہت کی وجہ پوچھی تو وہ بات گھومانے لگی اور کہنے لگی کہ کچھ خاص نہیں بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر ان کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہنا چاہ رہی تھی میں نے سوالیاں نظروں سے بھابی کے جانب دیکھا تو وہ مجھ سے نظر چورانے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی بھابی کا یہ رویہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اب میرا شک مزید بڑھ رہا تھا میں نے بھابی کو یہی محسوس کروایا کہ جیسے میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا ہے مگر سچائی جاننے کے لیے میں ایک اچھے موقع کی تلاش کرنے لگی جب بھابی شام کو سو کر اٹھیں تو وہ بلکل نارمل دکھائی دے رہی تھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید واقعی تب ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ہم دونوں کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور معمول کے مطابق آپس میں باتیں کرنے لگی باتوں باتوں میں میں نے بھابی سے پوچھا کہ آخر آپ کیا کام کرتی ہیں جس سے روز آپ اتنے پیسے کما لیتی ہیں میری یہ بات سن کر بھابی کا رنگ اڑ گیا انہیں تھنڈے پسینے آنے لگے بھابی کی گھبراہت دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کبھی یہ محسوس ہوتا کہ شاید بھابی غلط کر رہی ہے مگر کبھی بھابی کا رویہ دیکھ کر ان پر شک کرنے کا دل بلکل نہ چاہتا میں رات بھر اس بارے میں سوچتی رہتی کہ آخر ماجرہ کیا ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ میری آخری سمسٹر جو کہ چند ہفتوں میں ہی مکمل ہونے والا تھا وہ مکمل ہوتے ہی میں گھر میں ہی رہا کروں گی اور بھابی پر کڑی نظر رکھا کروں گی تاکہ جلد از جلد سچائی کا پتہ لگوا سکوں اب میں روز کوئی نہ کوئی موقع ڈھونٹی جسے میں بھابی پر نظر رکھ سکوں ایک روز جب میں نے بیماری کا بہانہ کر کے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی اور اپنے ہی کمرے میں سونے کا بہانہ کرنے لگی تو تھوڑی دیر بعد ہی جب گھر کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میں نے فوراں سے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھا بھابی بہت خبرائی ہوئی تھی وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اتنی دیر میں اچانک ایک کالی گاڑی آ کر دروازے کی آگے رکھی بھابی اس میں بیٹھ گئی اور وہ گاڑی روانہ ہو گئی مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا جس کے ساتھ بھابی اتنے آرام سے بیٹھ کر چلی گئی تھی اب آہستہ آہستہ بہت سی باتیں سامنے آ رہی تھی جن کو دیکھتے ہوئی میرا شک بھابی پر مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا اس دن تو میں خاموش رہی اور بھابی کے گھر واپس لانٹریں پر ان سے کچھ نہ کہا اور دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا ایک روز جب میں یونیورسٹی کی بس میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو راستے میں ہماری بس خراب ہو گئی جس وجہ سے ہمیں کافی دیر سڑک پر رکنا پڑا ابھی ہم بس ٹھیک ہونے کا انتظار ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہی کالی گاڑی میرے قریب سے گزری جس میں آج بھی بھابی بیٹھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں ابھی کوئی ایکشن نہیں لے سکتی تھی اسی لیے خاموش رہی کیونکہ میرے پاس ابھی بھابی کے خلاف کوئی ٹھو سبوت نہیں تھا مجھے بس انتظار تھا تو اپنے سمسٹر مکمل ہونے کا جو کہ چند ایک ہفتوں میں مکمل ہونے والا تھا یہ چند ہفتے بھی چٹکی بجاتے ہی گزر گئے اور میرا سمسٹر کمپلیٹ ہو گیا اب میں مکمل طور پر فارغ تھی اسی لیے سارا دن گھر میں ہی رہتی میری پوری نظر بھابی پر تھی میں روز دیکھتی کہ بھابی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جاتی میں بہت کوشش کرتی کہ انہیں روک سکوں یا ان سے پوچھ سکوں مکر بھائی کے بعد انہوں نے مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اس لیے مجھ میں اتنی حمد نہ ہوتی کہ میں ان سے سوال کر سکوں مجھے یہ سب دیکھتے ہوئے دو ہفتے گزر چکے تھے مگر میں ابھی تک خاموش تھی ایک روز جب میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو بھابی کے گاڑی میں بیٹھتے ہی میں چپکے سے گھر سے نکل پڑی اور بھابی کا پیچھا کرنے لگی گاڑی کافی دور جا کر ایک ویران سی جگہ پر رک گئی وہاں قریب میں ہی ایک گھر تھا بھابی گاڑی سے اتری اور اس گھر میں داخل ہو گئی میری جان ہی نکل گئی کیونکہ بھابی تو میرا نام ریمشاہ ہے میری عمر ستائیس سال ہے میں اوکاڑا کی رہنے والی ہوں میرے امہ اببہ جو کہ میری پیدائش کے چند سال بعد ہی ایک حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے امہ بابا کے جانے کے بعد سب رشتے داروں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا میرا ایک بھائی جو کہ مجھ سے چودہ سال بڑا تھا امہ اببہ کے جانے کے بعد اس نے ہی میری پرورش کی میری پیدائش پر سب بہت خوش تھے کیونکہ بھائی کے چودہ سال کے بعد میں پیدا ہوئی تھی میری پیدائش پر میرے امہ اببہ نے بہت خوشی منائی تھی مگر ہمارے خوشیوں کو نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی امہ اببہ کے جانے کے بعد بھائی نے مجھے کبھی امہ اببہ کی کمی محسوس نہ ہونے دی میں بچپن سے ہی بلکل پریج جیسی تھی اس لیے مجھے بھائی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے تھے وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے جیسے ہی میں سکول جانے کے قابل ہوئی تو انہوں نے مجھے شہر کے ایک بہت اچھے سکول میں داخلہ دلوا دیا بھائی دن بھر خود پڑھائی کرتے اور دوپہر میں سکول سے مجھے لے آنے کے بعد کچھ وقت میرے ساتھ گزارتے اور پھر مجھے گھر کے قریب ایک باجی کے پاس ٹیوشن چھوڑاتے اور خود کسی کے دکان پر کام کرنے کے لیے چلے جاتے اور شام کو کام سے واپسی پر مجھے ٹیوشن سے واپس گھر لے آتے اسے ہمارا وقت اچھا گزر رہا تھا مگر پھر بھی بھائیہ کو میری وجہ سے ہر وقت بہت پریشانی رہتی وہ میری وجہ سے فکر میں رہتے کیونکہ میں بھائی کے بغیر رہتی نہیں تھی میں نے اپنے امہ اببہ کا پیار تو اتنا لیا ہی نہیں تھا اسے لیے میرا سب کچھ میرا بھائی ہی تھا میں نے اپنی صحیح ہوش بھائی کی گود میں ہی سمبھالی تھی اسے لیے میرے لیے بھائی ہی میرے امہ اببہ کا درجہ رکھتے تھے بھائی کوئی ایسی ٹیوشن ٹیچر چاہتے تھے جو میری پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرا بھی خیال رکھے تاکہ ان کی پریشانی کچھ کم ہو سکے بھائی کی بڑی محنتوں کے بعد ٹیوشن ٹیچر ملی تھی جو کہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی وہ میرا خیال رکھتی میرا دل ٹیوشن ٹیچر کے ساتھ لگ گیا اور میں بھی ان کے پاس رہ کر اب خوش رہتی لیکن بھائی کی اہمیت اپنی جگہ تھی میں اکثر ٹیوشن کے دوران رونا شروع کر دیتی تو ٹیوشن کی ٹیچر مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمبھال لیتی بھائی کے بعد ایک ٹیوشن ٹیچر ہی تھی جن کے ساتھ میرا دل لگ چکا تھا بھائی بھی مجھے ان کے پاس چھوڑ کر کسی حد تک بے فکر رہتے تھے ٹیوشن ٹیچر کے اممہ اببہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے اسی لیے وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی ان کی چچی ان پر بے حد ظلم کرتی بچپن میں تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہ تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سب سمجھ جانے لگی تھی وہ عمر میں بھائی سے چند سال چھوٹی تھی مگر حالات نے انہیں وقت سے پہلے ہی بہت بڑا کر دیا تھا یوں ہی وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے میں نے ہوش سنبھالی مجھے بہت کچھ سمجھ جانے لگا میں جب بھی بھائی کو اتنی کڑی محنت کرتے دیکھتی تو مجھے ان پر بے حد ترس آتا وہ میری خوشی کی خاطر کس قدر محنت کر رہے تھے یہ میں دیکھ رہی تھی میں جس قدر ذہین تھی بھائی ہمیشہ مجھ سے یہی کہتے کہ جب تم دل لگا کر پڑتی ہو تو مجھے میری یہ محنت بھی کم لگتی ہے بھائی میری ہر کامیابی پر بہت حوش ہوتے اور وہ اس کامیابی کو میرے ساتھ مل کر بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے اس قدر کابل ہونے کی وجہ سے میں سکول میں بھی سب ٹیچرز کی بہت لاد لی تھی وقت اتنی جلدی گزر جائے گا مجھے معلوم ہی نہ تھا اب میں دسویں جماعت میں آ چکی تھی میں دل لگا کر محنت کر رہی تھی مگر اچانک ہی ایک ایسا واقعہ مجھے بردارشت کرنا پڑا جو کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا میری ٹیوشن ٹیچر جن سے میں بچپن سے پڑھ رہی تھی ان کی چچی نے ان کی شادی تیہ کر دی تھی جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں گھر آ کر بہت روئی بھائی میری یہ حالت دے کر بہت پریشان ہو گئے میرے بھائی نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں تھی کہ کسی کی ایک سننے کو تیار نہ تھی تو میرے بھائی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری ٹیوشن ٹیچر اپنی چچی کے ساتھ خوش تھی تو میں انہیں بتانے لگی کہ نہیں ان کی چچی ان پر بہت ظلم کرتی تھی وہ سارا سارا دن میری ٹیچر سے کام کرواتی اور ان پر بہت ظلم کرتی اور رات بھر میری ٹیچر کو جگہ کر رکھتی اور انہیں سارا دن کھانے کے لیے کچھ نہ دیتی تو بھائی کہنے لگے کہ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری ٹیچر کو ایسی چچی سے نجات مل رہی ہے تمہیں چاہیے کہ تم ان کی آنے والی زندگی کی بہتری کی دعا کرو تاکہ جو ظلم انہوں نے یہاں برداشت کی ہیں وہ انہیں آگے نہ دیکھنے پڑے مگر پھر بھی میں یہی چاہتی تھی کہ میری ٹیچر کی شادی اتنی جلدی نہ ہوں مگر جو خدا کو منظور کچھ ہی مہینوں بعد میری ٹیچر رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اب میں سارا سارا دن گھر میں رہتی اور خاموشی سے اپنا پڑتی رہتی جیسے ہی شام کو بھائی آتے تو میرا اداس چہرہ دیکھ کر کچھ مہینے بعد ہی میرے میٹرک کے امتحانات تھے اس ورسے میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی مگر پھر بھی میری اداسی تھی کہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی مگر بھائی کو اتنا پریشان دے کر اب مجھے دکھ ہونے لگا تھا وہ بیچارے سارا دن میری خوشی کے لیے اتنی کڑی محنت کرتے اور گھر آتے ہی میرا اترا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اس لیے اب میں بھائی کے سامنے اپنی اداسی ظاہر نہ کر دی مگر انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا اس وجہ سے وہ میری رگ رگ سے واقف تھے میرے کچھ نہ بتانے کے باوجود بھی وہ سب جان جاتے جیسے ہی میں اپنی میٹرک کے امتحان دے کر فارے ہوئی تو ایک روز بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے میری خاموشی کی وجہ پوچھنے لگے یہ بات سن کر میں خود پر کنٹرول نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ اب میں اکیلی رہ رہ کر تھک چکی ہوں مجھے کسی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ وقت گزارے اب سارا دن دکان میں مصروف رہتی ہیں اور میں اکیلی گھر میں دیواروں سے باتیں کرتی رہتی ہوں مجھے کسی ایسے کی ضرورت ہے جسے میں اپنی ساری باتیں کر سکوں بھائی میرا مسئلہ سمجھ چکے تھے وہ مسکر آئے اور میرے سر پر پیار دے کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو بس کچھ ہی وقت کی بات ہے میں جلد ہی اپنی دکان بنا لوں گا اور پھر شادی کر لوں گا میں تمہارے لیے بلکل ایک ماں جیسی بھابی دھونڈ کر لاؤں گا پھر تم اپنی بھابی کے ساتھ سارا دن وقت گزارنا اور اسے ساری باتیں شیئر کرنا میں بھائی کی یہ بات سن کر بہت ہوش ہو گئی اور ان کی بات پر رضا مند ہو گئی بھائی نہ مجھے میٹرک کا ریزلٹ آنے سے پہلے ہی مجھے شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ لے دیا تاکہ میں وہاں پر کوئی نئی دوستیں بنا کر وقت گزار سکوں مگر میں تھی کہ مجھے اپنی پڑھائی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا مجھے کالج میں آئے چند ماہ گزار چکے تھے مگر ابھی تک میری کوئی دوست نہیں بنی تھی بھائی مجھ سے روزانہ اس بارے میں پوچھتے مگر میں ہمیشہ یہی کہتی کہ مجھے دوست بنانا پسند نہیں ہے بس آپ جلد از جلد شادی کر لیں اور میری بھابی کو لے آئیں تاکہ میں اور بھابی مل کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں بھائی میری بات پر مسکر آ دیتے اور کہتے کہ وہ وقت بھی دور نہیں جب تمہاری بھابی تمہارے ساتھ گھر میں ہوں گی بھائی میری خوشی کے لیے دن رات محنت کرنے لگے اور آخر کار بھائی کی انتھک محنت کی وجہ سے انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا بھائی نے اپنی ایک ایک بھائی جوڑ کر دکان بنا لی تھی آج میں اور بھائی بہت خوش تھے بھائی کی اس کامیابی پر ہم نے خوب خوشی منائی تھی اب بھائی نے دکان پر کچھ ورکرز رکھ لیے جس وجہ سے وہ زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزارتے وہ مجھے خوش کرنے کے لیے روزانہ رات کو مجھے باہر گھومانے لے جاتے اور مجھے میری پسندیدہ چیزیں دلواتے یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میرا میٹرک کا ریزلٹ آ گیا میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے اس بار میں بھائی کو اپنی کامیابی سے خوش کر سکوں گی یا نہیں ابھی میں سوچ میں ہی مبتلا تھی کہ اچانک بھائی خوشی سے ہاتھ میں ایک پرچہ ہلاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آتے ہی مجھے بے حد پیار کرنے لگے میں مسلسل بھائی سے بس یہی پوچھے جا رہی تھی کہ مجھے بتائیں تو سہی کہ میرے میٹرک میں کتنے نمبر آئے ہیں مگر بھائی تھے کہ بس جھومیں ہی جا رہے تھے جب میں نے زبردستی بھائی سے اپنا ریزلٹ کارٹ پکڑ کر دیکھا تو میرے خوش ہی اڑ گئے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے زلے میں ٹاپ کیا تھا میرے خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی آج مجھے خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میری اس کامیابی کی وجہ سے میرے بھائی اس قدر خوش تھے کہ میں نے اپنی سولہ سالہ زندگی میں آج سے پہلے بھائی کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا میری اس کامیابی کی وجہ سے مجھے کالج میں سکولرشپ مل گئی تھی آج ہمیں ہمارے سبر کا پھل مل رہا تھا اتنی بڑی کامیابی کے بعد میرے دل میں پڑھائی کو لے کر مزید جذبہ پیدا ہو گیا تھا اب میں کسی بھی چیز پر دھیان دیئے بغیر صرف اپنی پڑھائی کرتی تاکہ میں اپنے بھائی کو ہمیشہ خوش رکھ سکوں کیونکہ انہوں نے میری خاطر اپنی سب خواہشوں کو دل میں ہی دبا لیا تھا اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے گھر کے بھی کچھ کام سیکھنے شروع کر دیئے تھے کیونکہ شروع سے ہی میں دیکھتی آ رہی تھی کہ بھائی ہی گھر کے سارے کام کرتے تھے اب میں انہیں ان سب چیزوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اس لیے میں نے ان کے کہے بغیر ہی گھر کے بہت سے کام کرنے شروع کر دیئے شروع شروع میں تو بھائی مجھے بہت منع کرتے مگر اب میں ان کی ایک نہ سنتی ایک روز جب میں کچن میں بھائی کے لیے ان کی پسندیدہ بریانی بنا رہی تھی تو اچانک بھائی دکان سے جلدی گھر واپس آ گئے اور آتے ہی مجھے بار بار آواز دیکھ کر باہر بلانے لگے میں اپنا سب کام چھوڑ کر جیسے ہی باہر گئی تو وہ سوفے پر بیٹھے مسلسل مسکرا رہے تھے میں نے سوالیاں نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ یوں مسکرا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو تمہیں کچھ دکھانا ہے جیسے ہی میں بھائی کے قریب جا کر بیٹھی تو انہوں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے بھائی سے پوچھا کہ آخر یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے تو وہ مسکرا کر کہنے لگے یہ تمہاری ہونے والی بھابی ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کر کے اپنے گھر لے کر آنا چاہتا ہوں اگر تمہیں یہ پسند ہے اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں شادی کے لیے اس کی امہ اببہ سے بات کروں میں خوشی سے چیخ اٹھی اور بھائی سے کہنے لگی کہ جلدی ان سے شادی کر لیں اور ان کو میری بھابی بنا کر گھر لے آئیں بھائی نے مجھے کہا کہ بس پھر تم تیاری کر لو جلدی ہم دونوں رشتہ لے کر اس کی گھر جائیں گے میں فوراں سے راضی ہو گئی اور زور اور شور سے رشتہ لے جانے کے لیے تیاری کرنے لگی اگلے ہی ہفتے میں میں اور بھائی بھابی کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے جیسے ہی ہم نے بھابی کے امہ اببہ کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراں سے راضی ہو گئے میں بہت خوش تھی اور بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد بھائی اور بھابی کی شادی ہو جائے اور بھابی کے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ کچھ ماہ میں ہی بھائی بھابی سے نکاح کر لیں ایک ساتھ اتنی خوشیاں مل گئی تھی کہ میں اپنے سارے دکھ بھول چکی تھی مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ ابھی تو زندگی میں بہت سے امتحان باقی تھے گھر آتے ہی میں بھائی کی شادی کی تیاری میں لگ گئی میں اور بھائی دن رات بس ان کی شادی کو لے کر آپس میں باتیں کرتے رہتے اور خوش ہوتے رہتے بھائی نے مجھے اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے ایک بھاری رکم دے رکھی تھی شادی میں ہر چیز میری پسند کے تھی میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی شادی کی تیاریوں میں مجھے معلوم ہی نہ پڑا کہ کب وقت اتنی جلدی گزر گیا اور آخرکار وہ دن آن پہنچا جس کا مجھے اتنے سالوں سے انتظار تھا آج میرے بھائی کی مہندی تھی بھائی کے بہت سے جاننے والے اور چند ایک رشتہ دار تھے جنہوں نے مہندی پر شرکت کی تھی بھائی کے دوستوں نے ساری رات بے حد حلہ گلہ کیا ڈھول ڈھمکہ اور ناجانے کیا کچھ تھا بھائی بھی اپنی شادی پر بے حد خوش نظر آ رہے تھے اور خوش کیوں نہ ہوتے آخرکار انہیں وہ مل رہی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے مہندی کی رات فنکشن اس قدر دیر تک چلتا رہا تھا کہ ہم سب بے حد تھک چکے تھے اسے لیے گھر آتے ہی سو گئے کیونکہ صبح ہمیں اپنی بھابی کو گھر لے کر آنا تھا صبح ہوتے ہی ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا آج سے پہلے میں نے اپنے گھر میں اتنی رونک کبھی نہیں دیکھی تھی مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا ناشتے کے بعد سب پالر تیار ہونے کے لیے جلے گئے جیسے ہی میں پالر سے تیار ہو کر لوٹی تو بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خوشی کی آنسو بہنے لگے بھائی دولے کی شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے میں نے آتے ہی سب سے پہلے بھائی کی نظر اتاری اور پھر بارات لے کر روانہ ہو گئے پورے راستے ہم بے تہاشا شور شرابہ کرتے گئے تھے کہ ہر گزرنے والا ہمیں دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا آخر کار ہم بھابی کو نکاح کر کے گھر لے آئے گھر آتے ہی ہم نے کچھ رسمیں ادا کی اور بھائی اور بھابی کو کمرے میں بھیج دیا مگر کچھ دیر بعد ہی بھابی میرے پاس میرے کمرے میں آ گئی اور بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہو رہی تھی جب میں نے بھابی سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ آپ ہی تو چاہتی تھی کہ آپ کی بھابی آپ کے ساتھ سارا دن بیٹھ کر باتیں کرے تو میں آ گئی ہوں آپ سے باتیں کرنے کے لیے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں فوراں سے اٹھی اور بھابی کی گلے لگ گئی اس دن سے ہی بھابی مجھ سے بے حد پیار کرتی وہ میری ہر ضرورت کا بے حد خیال رکھتی اور ہر وقت میرے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی داکہ میں کسی بھی طرح اداس نہ ہوں بھابی کی آ جانے کے بعد میں ہر وقت بس مسکراتے ہی رہتی میرے بھائی میری مسکراہت دیکھ کر میری بھابی کا بہت شکریہ ادا کرتے کیونکہ انہوں نے میری اس مسکراہت کے لیے بہت محنت کی تھی اور بھابی نے اس محنت کو چار چان لگا دیئے تھے بھابی مجھے بس ہر وقت یہی کہتی کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو اور مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی انہوں نے مجھے اور بھائی کو بلکل بچوں کے طرح سنبھال لیا تھا بھائی نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا تھا وہ میرے لیے بلکل ماں جیسی بھابی لے کر آئے تھے میرا کالج بھی مکمل ہو چکا تھا مگر اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی میں گھر رہ کر اپنے بھائی اور بھابی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی مگر بھائی کے کہنے پر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑا میں یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ یونیورسٹی جاتے ہی مجھ میں اس قدر تبدیلیاں آ جائیں گی میں یونیورسٹی گئی تو بہت بے دلی سے تھی مگر پہلے دن ہی میری نظر ایک ایسے لڑکے پر پڑی جو بہت خوبصورت اور شریف نظر آ رہا تھا میں تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے کوئی اس قدر خوبصورت لگا تھا اور میں اپنی پڑھائی کے علاوہ بھی کسی کے بارے میں سوچ رہی تھی میں نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اس بارے میں بھابی کو بتایا تو ان کا رنگ اڑ گیا اور وہ کہہ رہے لگیں کبھی بھی کسی مرد پر یقین نہیں کرنا میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ تم کسی کو پسند نہ کرو بس احتیاط کرنا کیونکہ کچھ مرد کسی کی محبت اور قدر کا پاس نہیں رکھتے بھابی کی باتیں مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں تو اسی کی سوچوں میں گم تھی مگر پھر بھی میں نے بھابی کی باتوں پر ہامیسا رہلا دیا وقت کے ساتھ ساتھ میرا اس لڑکے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت بڑھ گیا اب تو میری اس سے اچھے خاصی دوستی ہو گئی تھی اور میرا اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہو گیا تھا میں نے جیسے ہی یہ بات محسوس کی تو فوراں سے بھائی کو اس بارے میں بتا دیا کیونکہ میں اپنے بھائی سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی تھی بھائی نے تسلی سے میری باتیں سنی اور اس لڑکے سے ملنے کی خواہش ظاہے کی اگرہی روز بھائی میری یونیورسٹی میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے آ گئے بھائی کو بھی وہ بہت پسند آئے تھا بھائی نے اسے کہا کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کر میرے گھر بھیجے وہ اس بات پر راضی ہو گیا اور اس نے بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ دے کر بھیجے گا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے لے کر اس قدر سیریس ہے اگرہی ہفتے اس لڑکے کے گھر والے میرے لیے رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے انہیں میں پہلی نظر میں ہی بے حد پسند آ گئی تھی اس لیے انہوں نے اسی مہینے میں میری اور احمد کی منگنی کر دی احمد ایک بے حد امیر گھر کا لڑکا تھا مگر وہ میری ذہانت اور خوبصورتی پر مر مٹھا تھا میری منگنی کر دینے کے بعد بھائی بہت حد تک بے فکر ہو چکے تھے منگنی کے بعد سے احمد کا ہمارے گھر آنا جانا کافی بڑھ چکا تھا اور اب میں یونیورسٹی میں بھی احمد کے ساتھ ہی آیا جائے کرتی تھی اس وضع سے بھائی نے احمد سے میرا نکاح کروا دیا اور نکاح سے پہلے اس کے والدین سے یہ بات کر لی کہ جیسے ہی بچوں کی پڑھائی مکمل ہوگی وہ مجھے رخصت کر دیں گے احمد کے والدین بھی اس بات پر راضی ہو گئے میں اور احمد ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے مجھے اپنی زندگی میں خوشیاں لوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی میں اب ہر وقت محاستی مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی احمد مجھ سے کچھ سال بڑا تھا اور یہ اس کا یونیورسٹی میں آخری سمیسٹر تھا میں اس بات کو لے کر بے حد اداس تھی کیونکہ مجھے تو احمد کے بغیر رہنے کی عبادت ہی نہ رہی تھی احمد کو آرمی میں بھرتی ہونے کا بے حد شوق تھا وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی آرمی میں بھرتی ہو جائے اس لیے میں نے بھی اس کو اس کا شوق پورا کرنے سے نہ رکا اور وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اسلام آباد شفٹ ہو گیا اس کے جانے کے بعد سے میں پھر اداس رہنے لگی تھی جیسے جینا ہی بھول گئی ہوں مگر اس بار بھابی نے مجھے سنبھال لیا وہ مجھے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی اور بھائی کو منع کر ہر مہینے مجھے احمد سے ملوانے لے کر جاتی مجھے تو یوں محسوس ہوتا کہ بھابی میری اور بھائی کی کسی نیکی کا صلاح ہے ہم بہت خوش تھے مگر نہ جانے کس کی بوری نظر ہمارے ہنستے بستے گھر کو لگ گئی تھی بھائی کی شادی کو دو سال گزر چکے تھے اور ان کی دکان بھی اچھی چل رہی تھی مگر ایک روز جب بھائی گھر لوٹے تو بہت پریشان نظر آ رہے تھے میرے اور بھابی کے بار بار پوچھنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا مجھے دکان میں بہت نقصان ہوا ہے جس وضع سے میری دکان بند ہو گئی ہے یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی بھائی منسلسل روئے جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے بچپن سے بہت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا بھابی اور میں مسلسل بھائی کو حوصلہ دے رہے تھے مگر بھائی تھے کہ آج کسی کی سننے کو تیار ہی نہ تھے ہم نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آنے والے وقت میں ان کے پاس اس سے کئی بڑی دکانیں ہوں گی بکتی طور پر تو بھائی اس بات کو سمجھ گئے مگر انہوں نے اس نقصان کو دل پر لگا لیا تھا اب وہ ہر وقت خاموش رہتے اور بے حد بیمار رہنے لگے میں نے اور بھابی نے مل کر بھائی کا بہت جگہ سے علاج کروایا مگر بھائی تو دن بہ دن مزید بیمار ہوتے چلے جا رہے تھے میں اور بھابی ان کی وجہ سے بے حد پریشان رہتے ایک روز جب میں یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی میرے بھائی جو میرا سب کچھ تھے دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے میں مسلسل روئے جا رہی تھی اممہ اببہ کے بعد آج میرے بھائی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں تو بالکل پاگل ہو گئی تھی ایک طرف بھائی کے جانے کا دکھ تھا اور دوسری طرف ماں جیسی بھابی جو کہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی مجھے یہ دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا ابھی تو ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا احمد بھائی کی وفات پر چھٹی لے کر اوکارہ آ گیا تھا اور بھائی کی تتفین کے بعد اسے مجبوراً واپس اسلام آباد جانا پڑا اس کے جانے کے بعد میں اور بھابی بلکل اکیلے ہو گئے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں نہ ہی کھانے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی کوئی کام اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنا بڑا گھر بیچ کر کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے تاکہ گھر کو بیچ کر ملنے والے پیسوں سے اپنا گزر بسر کر سکے اس وجہ سے مجھ اپنی اونیورسٹی بھی چھوڑنی پڑی شروع شروع میں تو احمد مجھے اور بھابی کو کچھ پیسے بھیجتا رہا مگر پھر بھابی نے اسے منع کر دیا کہ آخر وہ کب تک ہمارا بوجھ اٹھائے گا بھابی کی عدد پوری ہوتے ہی بھابی نے نوکری کی تلاش شروع کر دی شروع میں تو کسی قسم کی کوئی نوکری نہ ملی مگر کچھ دن بعد ہی جب بھابی شام کو گھر لوٹی تو ان کے ہاتھ میں ایک بھاری رکم تھی میں اتنے پیسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ آخر بھابی کو ایسی کونسی نوکری مل گئی ہے جس میں پہلے دن ہی اتنی رکم بھابی کو تھما دی تھی مگر مجھے اس قدر خوشی تھی کہ میں نے بھابی سے یہ پوچھنا گوارہ ہی نہ کیا بھابی نے آتے ہی سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہنے لگی کہ کل سے تم دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دو اور اپنی پڑھائی مکمل کر لو میں یہ بات سن کر تھا کہ میں عالی تعلیم حاصل کروں اور بھابی میرا یہ خواب پورا کرنے میں میرا ہر طرح سے ساتھ دے رہی تھی میں نے اگلے روز سے ہی یونیورسٹی جانا شروع کر دیا پہلے تو میں احمد کے ساتھ جائے کرتی تھی مگر جب سے احمد اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا تو بھائی مجھے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے آتے تھے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ آیا کروں گی اس لیے بھابی نے مجھے یونیورسٹی کی بس لگوا دی جو مجھے گھر کے آگے سے لیتی اور واپس گھر کے آگے ہی چھوڑ دیتی میں کیسے بھی کر کے بس اپنے بھائی کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی میں اپنی پڑھائی میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ مجھے کسی کی ہوش نہ رہی تھی میرے روز صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے ہی بھابی بھائی کی کپڑے پہن کر کام پر چلی جاتی اور شام کو جب میں گھر لوٹتی تو میرے گھر لوٹنے سے پہلے ہی بھابی کام سے واپس آگئی ہوتی مجھے بہت حیرانی ہوتی کہ آخر بھابی بھائی کے کپڑے پہن کر کیوں جاتی ہے مگر میں بھابی کو کسی بھی طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے ان سے کبھی اس بارے میں بات ہی نہ کی وہ گھر آتے ہی میرے لیے کھانا تیار کرتی میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی اور پھر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی جاتی بھابی بلکل بھائی کی طرح محنت کر رہی تھی کبھی کبھی مجھے ان پر بے حد ترس آتا بھائی کے جانے کے بعد بھی بھابی میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی بلکہ وہ تو پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگی تھی وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتی کہ مجھے بھائی کی یاد نہ ستائے وہ مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی مجھے تو یہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ وہ میری بھابی ہے کیونکہ میں نے تو لوگوں سے بھابیوں کے بارے میں بہت عجیب باتیں سنی تھی میں اکثر دیکھتی کہ بھابی بہت خاموش رہتی ہے میں جب ان سے خاموشی کی وجہ پوچھتی تو وہ بھائی کو یاد کر کے رونے لگتی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی بھابی نے مجھ پر کبھی آنچ نہ آنے دی تھی وہ بس ہر وقت مجھے یہی کہتی کہ دل لگا کر پڑھائی کیا کرو اور جلد از جلد اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں جس کے تم امانت ہو بھابی بھائی سے کیا ہوا ہر وعدہ بخوبی نبھا رہی تھی ایک روز جب میں یونیورسٹی سے لوٹی تو مجھے بہت تیز بخار تھا بھابی بھی کام سے آ چکی تھی انہوں نے میرے کھراتے ہی مجھے دوائی دی اور سلا دیا میرا بخار اس قدر تیز تھا کہ مجھے معلوم ہی نہ پڑا کہ کب میری آنکھ لگ گئی میں بہت گہری نیند میں تھی کہ اچانک میں نے خواب میں بھائی کو دیکھا جو بہت پریشان تھے اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اپنے بھابی کو روک لو برنا برباد ہو جاؤ گی بھائی نے جو کہا وہ سن کر در کے مارے میری آنکھ کھل گئی اور ان کے الفاظ میرے دماغ میں گردش کرنے لگے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا میں زور زور سے چیخنے لگی میری چیخوں کی آواز سن کر بھابی فوراں سے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آخر کیا بات ہے تو میں ڈر کے مارے بھابی کے ساتھ لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں اپنی بھابی پر ہرگز شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جتنی اچھی تھی مجھے یہ بات ہرگز گوارہ نہیں تھی کہ میں ان پر شک کروں میری گھبراہت دے کر بھابی بہت پریشان ہو گئی وہ مجھ سے مسلسل بس یہی پوچھے جا رہی تھی کہ آخر تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو میں انہیں اس خواب کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ بھابی کا دل دکھے میرے پاس ابھی بھابی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے میں خاموش رہی جیسے ہی میرا بخار ٹھیک ہوا میں نے دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا مگر اب میں بھابی کے سرگرمیوں پر خاص نظر رکھتی مگر مجھے بھابی کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا میں جتنا خود کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی دن بہ دن اس میں اتنا ہی پھنستی چلی جا رہی تھی جب سے بھائی مجھے خواب میں بھابی کے بارے میں وہ بات کہہ کر گئے تھے میرے تو سر کا درد ہی نہیں جا رہا تھا میں دن رات بز اسی بارے میں سوچتی رہتی کہ آخر بھائی کا یہ کس طرف اشارہ ہے بھابی ایسا کیا کر رہی تھی کہ بھائی کو میرے خواب میں آ کر یہ کہنا پڑا میں بہت خاموش رہنے لگی تھی بھابی مجھ سے ہر وقت میری خاموشی کی وجہ پوچھتی رہتی مگر میں انہیں کوئی جواب نہ دیتی اور باتوں کو گھوما دیتی بھابی کو آزمانے کے لیے ایک روز میں یونیورسٹی سے جلدی گھر واپس آ گئی ابھی تک بھابی کام سے نہیں لوٹی تھی میں ان کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی بھابی کی گھر آنے کا وقت ہوا تو میں اپنے کمرے میں چھپ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی بھابی یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی گھر میں موجود ہوں کچھ دیر بعد ہی ایک رکشہ گھر کے دروازے کی آگے آ کر رکا بھابی جیسے ہی رکشے سے اتری تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے بھابی جس ہلیے میں گھر لوٹی تھی وہ بہت عجیب تھا بھابی تو صبح کچھ اور ہی پہن کر کام پر گئی تھی مجھے یہ بات بہت عجیب لگی مگر اس کی بنا پر میں کچھ نہیں سوچ سکتی تھی کیونکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی بھابی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا جب میں نے بھابی سے گھبرانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں اور یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی مگر ان کے الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے میں خاموش رہی اور پھر بھابی کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی بھابی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے آج کھانا بنا لیا تھا جب بھابی اٹھیں تو وہ کافی حد تک فریش نظر آ رہی تھی مجھے محسوس ہوا کہ شاید تب ان کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہم دونوں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی اور ساتھ معمول کے مطابق آپس میں بات کر رہی تھی کہ اجانک میں نے بھابی سے پوچھا کہ آپ نے آج تک مجھے اپنی نوکری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آپ کس جکا پر نوکری کرتی ہیں میری بات سن کر بھابی نے بات کھما دی اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی بھابی کے اس رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا مگر میں خاموش رہی اب میں بھابی پر نظر رکھنے کا کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتی رہتی تاکہ میں سچائی کا پتہ لگا سکوں اور اگر بھابی کوئی غلط کام کر رہی ہے تو انہیں اس کام سے روک سکوں تاکہ بھائی کی روح کو سکون مل سکے میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی اب میں اکثر اس چیز کا خیال رکھتی کہ بھابی کے گھر سے نکلتے ہی میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے جب باہر دیکھتی تو روز ایک کالی گاڑی بھابی کو لینے کے لیے دروازے پر آتی مجھے بہت تجسس ہوتا کہ آخر یہ کون ہے جو بھابی کو لینے آتا ہے اور بھابی بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے میں اکثر انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتی مگر میری حمد نہ پڑتی کہ میں بھابی کو روک سکوں ایک روز میں نے حمد کر کے بھابی کے گھر سے نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گاڑی ایک ویران جگہ پر جا کر رک گئی بھابی اس گاڑی سے نکلی اور ایک گھر میں داخل ہو گئی تقریباً ایک گھنٹے تک میں بھابی کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی کافی دیر گزرنے کے بعد جب بھابی باہر آئیں تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کیونکہ بھابی کا ہولیا بلکل بدلہ ہوا تھا انہوں نے عجیب سے کپڑے اور نکاب پہن رکھے تھے بھابی کے ساتھ تین اور لڑکے بھی تھے جو سب ایک گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی روانہ ہو گئی میں نے جب اس گاڑی کا پیچھا کیا تو گاڑی ایک یونیورسٹی کے قریب جا کر رکھ گئی بھابی اور وہ تینوں لڑکے گاڑی سے نکلے اور بہت جلدی میں یونیورسٹی میں چلے گئے میں بھی چپکے سے ان کا پیچھا کرنے لگی بھابی اور ان تین لڑکوں کے ہاتھ میں کسی چیز کی چھوٹی چھوٹی پوڑیاں تھی جو وہ یونیورسٹی کے طلبہ کو دے رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو طلبہ ان سے خرید رہے تھے اور اس کے بدلے انہیں کافی رکم دے رہے تھے میں یہ سب دے کر گھر واپس لوٹ آئی اور بھابی کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی شام ہوتے ہی جیسے ہی بھابی گھر لوٹی تو میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور انہیں کہنے لگی مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے اب مجھے مزید جھوٹنا بولیے گا مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے بھابی میری بات سن کر کانپنے لگی اور پھر میرے پوچھنے پر انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے ہوشی اڑ گئے تھے وہ کہنے لگی جو تم نے دیکھا ہے وہ بلکل سچ ہے میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو منشیات فروخت کرتی ہوں بھابی کی یہ باتیں مجھے حیران کر رہی تھی اور یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ جو بھابی میرے لیے بلکل ماں جیسا رتبہ رکھتی ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کیسے نائنصافی کر سکتی ہیں جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی یہ میری مجبوری ہے مجھے ان کی کوئی خاص مجبوری نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے ان سے اس بارے میں تفصیل سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کی ساتھ شادی سے پہلے میں کسی کو پسند کرتی تھی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کیسا ہے نہ ہی میں اس کی نیت سے واقف تھی ایک روز اس نے مجھے اپنے فلیٹ میں بلائیا اور میری زبردستی نازیبہ تصویر اتار لی میں بہت گھبرا گئی جب میں گھر لوٹی تو مجھے ان تصویروں کے ذریعے بلیک میل کرنے لگا وہ ہر مہینے مجھے یوں ہی بلیک میل کر کے مجھ سے پیسے منگ باتا شادی کے بعد بھی ہر مہینے بہت سی جگہ سے پیسے بچا کر اسے بھیجا کر دی تاکہ میری عزت پر کوئی آنچ نہ آسکے تمہارے بھائی کے اس دنیا سے جانے کے بعد سے اس نے مجھے مزید بلیک میل کرنا شروع کر دیا ایک روز اس نے مجھے اپنے پاس بھلایا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کرو جب میں نے انکار کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہاری نند کو نقصان پہنچاؤں گا اور تمہاری نازیبہ تصویریں وائرل کر دوں گا میں اس کی دھمگی سے بہت گھبرا گئی تھی میں ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے بھابی یہ باتیں سناتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی مجھے بھابی پر بہت درس آ رہا تھا ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک احمد کو چھٹیاں مل گئیں اور وہ اسلام آباد سے اوکار آ گیا جب وہ گھر میں داخل ہوا تو میں اور بھابی مسلسل رو رہے تھے اس نے آتے ہی ہم دونوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بہت پریشان ہو گیا پہلے تو میں اور بھابی خاموش رہے مگر پھر آخر کار میں نے ساری بات احمد کو بتا دی احمد یہ بات سن کر آگ بگولہ ہو گیا اسے اس بات پر بہت خوص آ رہا تھا اس نے بھابی سے اس لڑکے کا ایڈرس پوچھا اور اپنی ایک ٹیم تیار کی اور اس گھر پر ریٹ کر دی بھابی کی باتیں سچ ثابت ہو رہی تھی احمد نے اسی وقت اس لڑکے کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لڑکے کام کر رہے تھے سب کو گرفتار کر لیا اور ان سب کو عمر قید ہو گئی اس لڑکے کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی اس واقعے کے بعد احمد مجھے اور بھابی کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا اسلام آباد آتے ہی احمد نے بھابی کی اجازت سے ان کی شادی اپنے ایک دوست سے کروا دی بھابی اس کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی بھابی کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں مگر وہ آج بھی مجھ سے بلکل اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرتی ہیں